موسیقی 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 کیونکہ رائس ہی ہمارے تھاپ کے چیز ہیں یہ ہے میرے پاس وائٹ پیپر پاؤڈر ون ٹی سپن اس کے علاوہ ہم اس کا شامل کریں گے یہ ہری مرش کا پیس اچھا ہری مرش کا پیس آپ کو اگر نہیں پتا تو ہم اوپر آئے بٹن میں اس کا لنک دے گئے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہری مرش کا پیس بہنکرین کا کیسے بن سکتا تو میں اس کریں گے تھوڑا سر کو بھون لیں گے اور اب میں اسے شامل کرنے جا رہی ہوں یہ دہی جو کہ ہے تقریبا 3-4 کپ ٹھیک ہے جی یہ دہی لینے پڑھنے دیا ابھی پہلے ہم اس کو پھڑا بھون لیں املی کا پیس ٹھیک ہے جی املی کا پیس املی کا پل آپ لے لیجئے وان پیس اس سے اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہے گا اور آپ کا جو بلاو ہے بہت ہی اچھا اور انشاءاللہ دالہ جوسی رہنے گا بہت ڈیفرنٹ آپ کو لگ رہا ہوگا تو ہم مکس کرنے پہ تھوڑا سا اور بھن جائے گا تو میں اسے پانی شامل کرنے اور اتنی در اس کو کوک کریں گے یہ چکن گلد ہے اس میں خوشبو کے لیے ہم تھوڑا سا اس کے ادر ایڈ کریں گے جائفل اور جاوٹی کا پاورڈر جائفل لیوٹی کا پاورڈر ہم نے آپ کو بنانا سکھا ہے اس کا لنک بھی ہم آئی بٹر میں لے دیں گے یہ گیا اس کے اندر ٹیپلی بھنٹ ٹری بھوٹ ٹیسٹ دیں بہت ہی اچھا سا یہ یہ دھن جائے کلر آپ چیک کریں کتنا اچھا سا اس کار ہے اب میں اس کے اندر چاول کروں گے پانی اچھا پانی ہم اپنے رائس کے ساتھ سے شامل کریں گے آپ کو پتہ ہے کہ رائس میں جب آپ پانی ڈالتے ہیں تو وہ چاولوں سے اوپر رہنا چاہیے لیکن ابھی اس چیکن کو بھی تھوڑا ڈالا ہے تو میں تھوڑا اچھا زیادہ کریں گے اب یہ اچھا پانی اور اسی سیچ پر آپ ٹھوڑکٹ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں نمک صحیح ہے یا نہیں اس کو اب ہم کور کر دیتے ہیں اور اس کو پکھنے دیتے ہیں چھانے جی دیکھتے ہیں چکن جا ہے وہ ہماری یہ دیکھیں کتنی زبادست ہی ہو رہی ہے اور اب ہم اس میں یہ بھیگے ہوئے چاول جو یہاں پر میرے پاس موجود ہیں اس کو میں نے پانرہ منٹ تک بھیگوئے تھا اب آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے گھر میں کونسے والے چاول ہیں اور آپ کتنی دیر بھیگ ہوتی ہیں میرے پاس یہ چاول جو ہے یہ کم از کم ہاف اینار تک میں اس کو بھیگے ہوتی ہیں چاہے جی یہ ہو گیا اس کو ہم تھوڑا سا مکس 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 اچھا جیسی اس میں اوبال آئے گا تھوڑے دیر کے بعد آپ اس کا نمک ٹیسٹ کر لیجئے گا اگر آپ کو لگتا ہے نمک کم ہے تو آپ بالکل ٹا سکتے ہیں گور کرتے ہیں اس میں اوبال آئے گا تو پھر ہم کیا کریں گے یہ ہم آپ کو بتائیں گے چانہ جی میں دیکھتی ہوں جو لگ رہا ہے اس کا پانی اوہا کافی حد تک ڈرائے ہو رہا ہے یہ دیکھیں بہترین اچھا اب بار یہ آتی ہے اس میں ہم ڈالیں گے اچھی خوشبو ابھی آ رہی ہے تو جب باقی مسائلے ڈالیں گے تو کتنی خوشبو آئے گی اچھا بادیاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے الگ سے ایک نکال کے رکھا وائی یہ دیکھے دی اس طرح کے خوبصورت سے یہ پھول ہوتے ہیں اور انہی کو ہم نے کوٹ لیا ہے چار سے پانچ آپ لے لیجی گا ان کو ہم نے کوٹ لیا ہے لیکن ہم یہ بھی اگر ڈال دیں گے تو کوئی حرش نہیں تو یہ بھی ڈال دیتے ہیں اور یہ گیس میں اس سے جو خوشبو پھیلے گی آپ حیران رہ جائیں گے کتنی زبدست خوشبو گی اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ میرے پاس ہری مرچ ہے یہ بلکہ سب چیزیں ایک ساتھ ڈال دیتے ہیں ہری مرچ ہے اس کے علاوہ ہر ادھنیا پدینہ اور ٹیمارٹر ٹیمارٹر کو سلائس کر لی جگہ اب ہم اس کو تھوڑ ایسا مکس کرتے ایک دم بہترین سے خوشبو آنا شروع ہوگی زیادہ اس کو ہم چلائیں گے نہیں اسی طرح سے اس کو ہم رکھیں تاکہ ٹیمارٹر جو ہے وہ تھوڑ اس سے سوفٹ بھی ہو جائیں اور آپ کو نظر بھی آتے رہے ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اور اب میں اس کو کھاور کر دیتی ہوں دم پر چھوڑ دیتے ہیں اگر آپ توا لگاتے ہیں تو ضرور سمیں توا لگا لی جگہ لیکن میں بغیر تیب کی بنا رہی ہوں تو میں نے شروع آنچ پر رکھ دیئے دس منٹ کے بعد یہ ہمارا مک بادیانی پلاو جو ہے وہ تیار ہو جائے گا شاہلے جی بہت اچھی سی آپ دیکھ رہے ہیں سٹیم ریلیز ہو رہی ہے خوشبو بہت شاندار سی ہے تو میں اب دیکھتی ہوں سب پر دس خوشبو والا یہ چکن ون پوٹ بادیانی پلاو جو ہے وہ تیار ہے موسیقی جی جناب آپ نے دیکھی لیا کہ چکن بادیانی پلاو ون پوٹ میں کس طریقے سے بن گیا ورنہ یخنی بنانے کا جو جھنجٹ ہوتا ہے وہ ہم نے نہیں رکھا تو دیکھتے رہی ہے ہمارا یوٹیوب چینل پکاؤ دل سے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی